موسیقی آدھا ورسے میں ہوں صفی اللہ آپ دیکھ رہے ہیں فور ٹی وی خبر نمہ سب سے پہلے نظر داتے ہیں سوڑکھیوں پر موسیقی پرانے شہر کے گھاسی بازار علاقے میں چھے گاریاں نظر آتش امن کی فیضاؤں کو متاثر کرنے اشرار کی کوشش موسیقی موفیا گانگ لکھنے حالے اخبار کے خلاف خانونی کاروائی کرنے صدر پی سی سی کا اعلان مرکز کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر موقع واضح کرنے وائسر پارٹی سے تلو دیشم کا مطالبہ موسیقی اور جی ایچ ایم سی کے جاب ملے کا منگل کو انخواہ پچاس کمپنیوں کی شرکت متوقع ہو موسیقی 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 گزشتہ جمعے کو پیش آئے پر تشدد واقعات کے بعد امن کی جانب لوٹ رہے پرانے شہر میں اشرار نے پھر اپنی سرگرمیوں کے ذریعے امن کو متاثر کرنے کی کوشش کی ہے اتوار اور پیر کے درمیان شہر پرانے شہر کے علاقے گھانسی بازار میں چھے گاڑیوں کو آگ لگا دیے جانے کے واقعے کے بعد سنسنی پھیل گئی تفصیلات کے مطابق اتوار اور پیر کی درمیانی شب تین تا ساہے تین بجے کے درمیان گھانسی بازار علاقے میں ان گاڑیوں کو آگ لگائی گئی اس واقعے میں دو گاڑیوں کو معاملی نقصان پہنچا جبکہ چار گاڑیاں مکمل طور پر خاکستر ہو گئی اس واقعے کے بعد اشرار بائیک پر سوار ہو گئے مخام واقعے پر موجود سی سی ٹی وی کیمرے میں ایک گاڑی کو نظر آتش کرنے کا منظر خید ہو گیا جس میں ایک نوجوان کو پیٹرول چھڑک کر گاڑی کو آگ لگاتے ہوئے دیکھا گیا واقعے کی تلا ملتے ہی ڈی سی پی ساؤزن اکن سبروال نے مقام واقعہ پہنچ کر متاثرہ گاڑیوں کا معاینہ کیا پولیس سی سی ٹی وی فوٹیج سے اشرار کا پتا چلانے کی کوشش کر رہی ہے شہر کے کئی علاقوں بالخصص حساس مقامت پر پولیس نے سی سی ٹی وی کیمرے نصب کیے ہوئے ہیں گھانسی بازار میں پیش آئے واقعے کی ویڈیو فوٹیج سے پتا چلتا ہے کہ واقعہ تین بچ کر بیس منٹ پر پیش آیا اس واقعے کے بعد پولیس نے اپنی تلائے گردی میں شدت پیدا کر دی ہے شہر کے حساس علاقوں میں پولیس کو چوکس دیکھا گیا ہے صدر پی سی سی بیس ست نارانہ نے مرکزی وزیر کیشور چندر دیو کے ہائی کمان کو لکھے گئے مبینہ مکتوب پر تفسرہ کرتی لے کہا کہ ان کے خلاف سیاسی سازش کی جا رہی ہے ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے سلسلے میں شائعہ خبر کو نہیں دیکھا ہے لیکن ان کے خلاف جھوٹا پپوگنڈا کیا جا رہا ہے صدر پی سی سی نے انتبا دیا ہے کہ انہیں شراب مافیا ڈان لکھنے والے اغبار کے خلاف وہ ہی تک عزت کا مخدمہ دائر کریں گے انہوں نے ٹی وی چینلز کو بھی انتبا دیتے ہوئے کہا کہ اگر ان کے خلاف اس طرح کی خبریں نشر کرنا بند نہیں کی گئیں تو وہ خانونی کاروائی کریں گے صدر پی سی سی نے کہا کہ کشور چندر دیو ایک بہت ہی موتور لیڈر ہیں اور وہ نہیں سمجھتے کہ ان کے خلاف اس طرح کا مکتوب ہائی کمان کو روانہ کر سکتے ہیں کانگریس کے سینر لیڈر اور مرکزی وزیر کشور چندر دیو نے صدر کولین کانگریس کمیٹی سونیا گاندی کو وزیراعلا کرین کمار رڈی اور صدر پی سی سی بیس ست نارانے کے خلاف کسی بھی طرح کا مکتوب لکھے جانے سے انکار کر دیا ہے دیلی میں میڈیا سے باتشیت کرتے ہوئے کشور چندر دیو نے میڈیا کے نمائندوں کو اس اخبار سے وضاحت طلب کرنے کی درخواست کی ہے جس میں ان سے منصوب بیانشاہ کیا گیا ہے واضح ہے کہ پیر کے سب کشور چندر دیو کی جانب سے سونیا گاندی کو گیارہ صفات پر مجتمع مکتوب روانہ کیے جانے کی قبروں سے کانگریس میں حل چل پیدا ہو گئی تھی ویسر کانگریس پارٹی کے لیڈر وائیس شرمیلا نے صدر پی سی سی بی ست نارانہ کو شراب مافیا کے ڈان سے تابر کیا ہے زلہ کرنول میں جاری اپنی پدیاترہ کے دوران شرمیلا نے عوام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ریاست کے کئی علاقوں میں بی ست نارانہ نے بے نامی شراب کی دکانیں خائم کی ہیں چندرہ بابو نیڈو کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے شرمیلا نے کہا کہ چندرہ بابو نیڈو عوام کی تائز سے چیف نسٹر نہیں بنے تھے بلکہ اپنے خسر کی پیٹ میں خنجر گھوپ کر انہوں نے اختیدار حاصل کیا تھا انہوں نے سوال کیا کہ چندرہ بابو نیڈو نے عوام کے مفاد کے لیے نہیں بلکہ صرف اپنے ذاتی مفاد کے لیے حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کی تھی میر بیٹر حدباد منسپل کوپریشن محمد ماجید حسین نے بتایا ہے کہ مجوزہ جوب میلہ کو مل رہے حوصلہ افزار دیمل کے پیش نظر اس میلے کو دو مرحلوں میں منخت کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے میرے سے بات چیت کرتے ہوئے مہر ماجید حسین نے بتایا کہ بیس نومبر برز منگل بنجارہ فنکشن ہال میں پہلے مرحلے کا جوب میلہ مناخد ہوگا جس میں پچاس کمپنیاں حصہ لیں گی انہوں نے بتایا کہ اس مرحلے کے لیے سات ہزار سے زیادہ درخواستیں موصل ہوئی ہیں جس کے تحت تقریباً چار ہزار ایک سو ستاسی جادادوں کے لیے موضوع امیدواروں کے تخورات عمل میں آئیں گے ماجید حسین نے بتایا کہ جنوری سن دوہزار تیرہ میں آئی ٹی شوئے کی دو سو ملازرتوں کے لیے جوب میلہ مناخد کیا جائے گا اور این یک ٹی شن میں پہلے کا اٹھر ہی ڈیابی مدا کیا اے جانوری اس کے لیے جانوری Ree smالوں سے زہارے ہیں کیا Brittany who سے کبھر کبھر کنی زدگی جو کی جاری ت怎么 nós آئی تیر felی او شکتر چون relacionو جائے پہلی چیزدانے والا تری تکھر습니다 ہم نظ Hagansہ ہیں تمّ جائے پہلےے ہیں تلگو دیشم کے صدر نالات چندرہ وابو نیڈو نے ایک بار پھر کہا ہے کہ ان کی پارٹی نے کبھی بھی الہادہ تلنگانہ کی مقالفت کی بات نہیں کی ہے ظلمہ دک میں آ رہا ہوں آپ کے لیے یاترہ کے دوران عوام سے خطاب کرتے ہوئے چندرہ وابو نیڈو نے کہا کہ غریبوں کے لیے پکے مکانات کی فراہمی تلگو دیشم کا مقصد ہے صدر تلگو دیشم نے چرنجیوی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ سماجی انصاف کے نام پر خائم کی گئی پارٹی کانگرس میں زم ہو چکی ہے انہوں نے کہا کہ برخی پر سرچارچ میں اضافے سے عوام پر زائد بوجھ پڑ رہا ہے صدر تلگو دیشم نے ظلمہ دک کے سنگا ریڈی سے اپنی پدیاترہ کا آغاز کیا ٹیاریس رکن اسمبلی ہری شراؤں نے الزام لگا ہے کہ دگری لیکچرز کے تخورات کے معاملے میں تلگانہ امیدوارن کے ساتھ نائنسافی کی جا رہی ہے پیر کو حریش راؤں نے وزیراعلہ کرنکمہ ریڈی سے ملاقات کرتے ہوئے انہیں تلگانہ کے دگری لیکچرز کے مسائل سے واقف کروایا اس موقع پر منڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے حریش راؤں نے کہا کہ دگری لیکچرز کے تخورات کے دوران تلگانہ کے لیکچرز کے ساتھ نائنسافی کی گئی ہے انہوں نے چھے سو چالیس ڈگری لیکچرز کے مجویزہ تخریرات کے دوران تیلنگانا امیدوارن کے ساتھ انصاف کرنے کا مطالبہ کیا ہے تلگو دیشم نے ویسر کانگریس پارٹی سے سوال کیا ہے کہ اگر ممتاب اینر جی پارلیمنٹ میں حکومت کے خلاف ایو ڈی آئی مسئلے پر تحریک ادم اعتماد پیش کرتی ہیں تو اس کا موقع کیا ہوگا میڈیا سے بات کرتے ہوئے تلگو دیشم لیڈر ریونٹ ریڈی نے کہا کہ صدر جمہوریہ کے انتخاب کے دوران ویسر کانگریس پارٹی نے یو پی امیدوار کی حمایت کی تھی اور کیا وہ ایو ڈی آئی معاملے پر بھی یو پی ای کی حمایت کرے گی ریونٹ ریڈی نے ویسر کانگریس پارٹی سے اس معاملے پر وضاحت کرنے کا مطالبہ کیا انہوں نے جگن مہنڈرڈی کے اہلیہ ویس بھارتی سے بھی استفسار کیا کہ کیا وہ اپنے بچوں کی خسم کھا کر کہہ سکتی ہیں کہ مستقبل میں ویسر کانگریس پارٹی کانگریس میں زم نہیں ہوگی ریونٹ ریڈی نے ایک خدشہ ظاہر کیا کہ جگن مہنڈرڈی کو مزید تین یا چار سال تک زمانت ملنے کا کوئی امکان نہیں ہے راج کی آلہالو اتْلو تورو نی راج کی آل الحصر کی طاples lantern mı ت eje earrings انڈرڈی کو اپکان nagyon حقا گرشتو پiya موسیقی آٹی سی کے سابق صدر نشین جی پرکاش راؤ نے ویسا خاندان پر کی جا رہی تلگو دیشن کی تنقیدن کو مسترد کر دیا ہے میرے سے بات کرتے ہوئے پرکاش راؤ نے کہا کہ اصولوں اور انسانیت کی باتیں کرنے والے چندرابو نیڈو کو پہلے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ کس طرح سے انہوں نے اپنے خسر کی پیٹ میں چھرا گھوپ کر اختیار حاصل کیا تھا انہوں نے کہا کہ انٹی آر کی بے دخلی کے بعد ارکان اسیملی کو اپنے خبزے میں رکھنے کے لیے چندرابو نیڈو نے انہیں ہر چیز فراہم کی تھی جس کا ذکر کرنا بھی بائی سے شرم ہے پرکاش راؤ نے کہا کہ صدر تلگو دیشن کو یہ یقین ہو چکا ہے کہ وہ اقتدار پر کبھی واپس نہیں آ پائیں گے اسی لیے وہ ذہنی دیوالی اپن کا شکار ہو گئے ہیں پرکاش راؤ نے کہا کہ جگن مہنڈ ریڈی نے اپنی پارٹی میں شمولیت کے لیے کسی کو بھی کوئی رخمی لالچ نہیں دیا ہے تلگو دیشن کے سینئر لیڈر اور سابق مرکزی وزیر اومار ریڈی ونکا ٹیشورلو نے وائی ایس آر کانگریس پارٹی میں شمولیت کا اعلان کیا ہے باپ اٹلامی میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئی اومار ریڈی نے کہا کہ جل ہی جگن مہنڈ ریڈی سے جیل جا کر ملاخت کریں گے اور پھر وائی ایس ویجے لکشمی کی موجودگی میں وائی ایس آر کانگریس پارٹی میں شمولیت اختیار کر لیں گے اومار ریڈی کاپو تبقے کے بات سر لیڈر سمجھ جاتے ہیں اور وائی ایس آر پارٹی میں ان کی شمولیت تلگو دیشن کو زبردست نقصان پہنچا سکتی ہے ٹی آر ایس سے تعلق رکنے والے سیکڑوں کارکنوں نے پیر کو وائی ایس آر کانگریس پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی ٹی آر ایس کارکنوں نے بتایا کہ محبوب نگر کے زمین انتخاب میں ٹی آر ایس کے بعض قائدین نے پارٹی کے اخلیت یومی دوار کے حق میں کام کرنے کے بجائے بی جے پی کے لیے کام کیا تھا ان کارکنوں نے بتایا کہ شرمیلا کے دورے کے بعد انہوں نے وائی ایس آر پارٹی میں شمولیت کا فیصلہ کیا ہے رکن پارلیمنٹ ایم راج مہن نے پارٹی میں شامل ہونے والے افراد کا خیر مقدم کرتے ہوئے انہیں پارٹی کے لیے مترک ہو جانے کا مشورہ دیا گریٹر ہزابات کانگریس کمیٹی کے صدر ڈین ناگندر نے کہا ہے کہ کانگریس کی رکنیت سازی مہن کے لیے جی ایچ ایم سی میں ایک لاکھ ارکان کے ناموں کے اندراج کا نشانہ رکھا گیا ہے میڈیا سے بات کرتے ہوئے ناگندر نے بتایا کہ پارٹی کو مضبوط بنانے کے لیے حلق جاتی طور پر اقدامات کیے جائیں گے انہوں نے کہا کہ تنظیمی عہدوں پر بھی آلہ کمان اور صدر پی سی سی سے مشاورت کے بعد تخورات عمل میں لائے جائیں گے گریٹر ہزابات تلگدر شم پارٹی کے نو منتقبہ صدر تلسانی سریناس یادو نے کہا ہے کہ پارٹی کو مضبوط بنانے کے لیے کارکنوں کا تاؤن ضروری ہے پارٹی کے حضر آباد دفتر میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے سریناس یادو نے بتایا کہ ان کی پہلی ذمہ داری پارٹی کارکنوں میں اعتماد بحال کرنا ہے انہوں نے کہا کہ پارٹی کارکنوں کو اس بات کی بھی ہدا دی جائے گی کہ وہ حلق جاتی طور پر عوام سے رابطہ پیدا کرتے ہوئے ان کے مسائل کی سامات کریں اور عوام میں اعتماد بحال کرنے کے لیے متحرک ہو جائیں سابق وزیر جیون ریڈی نے کہا ہے کہ اگر مرکزی حکومت اور کانگریس الہادہ تلنگانہ مسئلے پر جل کوئی مضبط فیصلہ نہیں لیتی ہے تو تلنگانہ میں کانگریس زوال پذیر ہو جائے گی میڈیا سے بات کرتے ہوئے جیون ریڈی نے کہا کہ نو ڈیسمبر کو مرکز حکومت نے جو اعلان کیا تھا اس پر خائم رہتے ہوئے فوری الہادہ تلنگانہ کا اعلان کرنا چاہیے ریٹیل شعبے میں راست بیرونی سرمایہ کاری کی اجازت کے فیصلے کو واپس لینے کا مطالبہ کرتے ہوئے بائیں بازو کی جماعتوں نے شیوران پلی میں احتجاجی دھرنا منظم کیا بائیں بازو کی جماعتوں کے خائدین اور کارکنوں نے ایک سپر مارکٹ کے پاس پہنچ کر نعرے بازی بھی کی احتجاجی مرکزی حکومت سے اپنا فیصلے کو واپس لینے کا مطالبہ کر رہے تھے بعد میں پولیس نے احتجاجی کارکنوں کو گرفتار کرتے ہوئے پولسٹیشن منتخل کر دیا بی جے پی نے حکومت پر نیلم توفان کے متاثرین کے مدد میں لاپروہی برتنی کا الزام آیت کیا ہے میرے سے بات چیت کرتے ہوئے صدر ریاستی بی جے پی کشن ڈریڈی نے کہا کہ چیف نسٹر نے توفان سے متاثرہ عزلہ کا صرف فضائی معنی کرنے پر اکتفا کیا ان کا کہنا تھا کہ چیف نسٹر کو متاثرین سے ملاقات کرتے ہوئے ان کے مسائل اور پریشانی سے وقفیت حاصل کرنے چاہیے تھی کشن ڈریڈی نے کہا کہ توفان نیلم سے ہوئی تباہ کاریوں کے ریپورٹ بھی ابھی تک مرکز کو روانہ نہیں کی گئی ہے سینئر بی جے پی لیڈر بندارو دہ تیاترہ بھی اس موقع پر موجود تھے